جس پنجابی دے جنتا دی آواز اس ایپیسوڈ وچ سوجوان درشکان دا نگہ سواگت ہے اسی اس فورم دے رہیں جس پنجابی رہیں درپیش بہت گمبیر مسئلے اور کافی ڈونگے مسئلے آپ نال بستار سید بچار چکے ہیں آج جس وشے تھے اسی آپ نال غالبات کرانگے وہ دیکھننوں تھا بہت سادہ ہے بہت صدہ جیا ہے بہت چھوٹا ہے پر ساڑھے جیون جاچ دے ہوتے ساڑھے پوکھ دے ہوتے ساڑھے ہر زندگی دے پکھ دے ہوتے وہ بہت اثر کردہ ہے او ہے ساڑھا نام اس پروگرام نو اس طرح کہلیے کہ it looks awfully simple بر it is simply awful also اے پروگرام دے رہا ہی اس پروگرام دے رہا ہی نہ اس دی کی اہمیت ہے کی ناندہ کوئی مطلب بھی ہندہ ہے یا جو مرضی نام رکھ لو وہ سب ہو جائے گا دراصل گروہ صاحب نے خود اپنی کلم دے نال کچھ نائجاد کیتے اور او نا گروہ صاحب نے سکھانو خود بکشش کیتے اور او ناما دی فرشت او ناما دی لسٹ جدو آپ ویکھیے تا حیران ہو جائیدہ ہے انا ناما دے اتے انا دی مہتتا کی ہے انا دا اتحاس کی ہے اور انا پرتی ساڑھا فرض کی ہے اس بارے اسی آپ نال وستحار سے وچار کرانگے اور اج دے اس پروگرام نوں جو اس دا پیٹرن ہے اسی نو وجہ تک اپنی گل آپ نال کرانگے اور نو وجہ دے بعد اس دے بارے اسی آپ دے وچار جاننے چاہاں گے پر اس تو پہلے ایک گل بہت ضروری کرنی ہے اے فورم اس دا مقصد اے ہے جب لگ دنیا رہیے نانک کچھ سنیے کچھ کہیے اسی جڑے وچار آپ نو دہی دے ہیں اے ضروری نہیں کہ وہ انتم ہون اور وہ بالکل صحیح ہون پر ساڑھی کوشش اور ساڑھا اپرالہ اے ہندہ ہے کہ تتھان دے اتے ادھارت کوشش کر یہ کو گلتی نہ ہوئے پر پھر بھی جے کر کوئی آپ نو لگے کہ کوئی گلتی ہے یا کوئی تتھان دے ورد کوئی گل کہی گئی ہے تا اے اسی اپنی چولی وچپا کے اس نو درست کرن لی ہر وے لیتے آرہاں پر کئی بار بھی کھیدہ ہے کہ کرٹیسزم جسٹ فور دی سیک اف کرٹیسزم او بھی ہندہ ہے اسی کافی انتظار دے بعد ایک خاص ساڑھے مہمان جنہ نے ساڑھے تے ٹکھی ٹپنے کی تھی اونہ دی گالس ہی ضرور کرنی چاہاں گی شریہ روجر مانگٹ ناہ دے سجن نے سانو چٹھی لکھی پروگرام دے بعد جس پنجابی جنتہ دی آواز پروگرام دے بعد کہ تُس ہی اپنے گروہ تو کیوں نہیں کوئی سبق سکھ دے جدو تو اڑا گروہ ہار گیا اس نے مغلان دی نوکری کر لے نال اونہ نے دوسری گل لکھی کہ اونہ دی اس سوچنا دا سروت اونہ دا آدھار پانت پرسدھ ودوان ڈاکٹر گنڈا سنگھ ہسٹورین تھا تیسری گل اونہ نے لکھی کہ او ناستکھن تے رب وچ یقین نہیں رکھ دے چوتھی گل اونہ نے کہی کہ میں نو یقین ہے کہ تُس ہی ساڑی تُس ہی اس میل دا اس چٹھی دا جواب نہیں داؤگے پر جس طرح ساڑی پالیسی ہے بینہ دیری کی تیا اونہ نو اس دا جواب دے دیتا کہ اے توانو خیال نہیں رکھنا چاہی دا کہ ایسی تو اڈی کسے خاتل دا تو اڈے وچار نو اسے اگنور کرانگے یا دار کنار کرانگے البتہ تو انو چٹھی دا جواب دتا جا رہے ہیں دوسری گل اونہ نے جڑی کہی کہ میں ناس تکھا تے اونہ نو جواب دتا اے تو انو دسند دی لوڑ نہیں کیونکہ تو اڈی چٹھی خود بخود بیان کر رہی ہے تیسری گل جڑی اونہ نے کہی کہ ڈاکٹر گنڈا سنگھ ہسٹورین نے یہ لکھیا ہے کہ گروہ صاحب جدو ہار گئے گروہ گوبین سنگھ صاحب ہار گئے تو انہ نے مغلان دی نوکری کر لی اس دے لئی انہ نو صرف اتنی بنتی کی تھی کہ مانگٹ صاحب تو اسی مہربانی کر کے ڈاکٹر گنڈا سنگھ دی کتاب دے اس ورکے نو سکین کر کے پیج دو یا کتاب دا ورکہ سانو داستو اس دا جواب آیا کہ میرے کو لو کتاب ہے نہیں میں با رہاں میں پیج دیاں گا کافی چردے بعد جدو انہوں ریمائنڈر بھی دیتا پھر بھی نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا تے نہ ہی آنا ہے اے گروہ نندہ ہے اس تو بچندی لوڑ ہے گروہ پرتک پرمیشر ہے اس طرح دے لفظ ورتنے اس سے ہی نہیں ہے صاحب صریعہ گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج جینا نے چار صاحب زادے قربان کرن تو بعد اور انگزیب نو عالمگیر اور انگزیب نو جیڑی چٹھی لکھی سی او ہار دی نہیں سی او معافی نامہ نہیں سی او ایک جت دی چٹھی سی اس دا نام ہے زفر نامہ پائی دیا سکھ جی جدو چٹھی سلے کے سردے اتے رکھ کے جدو اور انگزیب دے دربار اچ مگلان دا پیس بنا کے پہنچے تا اونہ نے سردے اتے ہرے رنگ دے کپڑے دے اتے اور انگا باد دے وچ جدو سیستے اتے او چٹھی رکھی ہوئی سی صاحب سری گروہ گوبن سنگھ صاحب بلوں پہ جی ہوئی تا اور انگزیب نو جدو دتی اور انگا باد دے وچ تا اور انگزیب نو اس نو لے کے پہلا چمیاں پھر متھے دے لیا پھر اکھانے نہ لیا کہ شاید ایک کوئی بہت متبرک چیز آئی ہے پر جس و لے اس نے کھولی تا پائی دیا سنگھ جی نے اچھی آواز اچھ کہا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح او کیسا سین ہوئے گا پر جو جو چٹھی پڑھ دا گیا اور انگزیب دے سارے کارنام میں اس دے سامنے آن دے گئے اس وچ گروہ صاحب نے لکھیا توراگر نظر ہست لشکر وزار ومارا نگاہ ہست یزدہ شکر کہ تینو گمان ہے اپنی فوجان دے اتے مینو آسرا ہے اس اکال پرخ دے اتے حضور نے اور انگزیب نو لکھیا اورا گروہ رستے برملکوں مال ومارا نگاہ ہست یزدہ اکال تینو کمانڈ ہے اپنی فوجان دے اپنے مال دے اپنے دستے دے مینو پروسہ ہے اس اکال پرخ دے اس دی بکششان دے اتے اتنا ہی نہیں اسلام دے وچ ایک ہمان آدھا پنچھی ہمدھا ہے جس دے بارے اسلامیک ساہت وچ کیا گیا کہ جس دے اتے اس دی سایا آج دا سایا آجائے کوئی اس دا کچھ نہیں بگاڑ سکتا صاحب سری گروہ گوبن سنگ جی مہاراج اور انگزیب نو لکھ رہے ہن کہ اے اور انگزیب میرے اتے خدا دے نام دا اس سایا او ہمان دے پنچھی دا سایا میرے سردے اتے ہے حضور نے کہا ہمارا قسے سائے آیت بزیر برو دست دارت نزاگے دلیر اے اور انگزیب میرے سردے اتے ہمان دا وحی گروہ دے نا دے ہمان دا و سایا تیرے ورگے کام میرا کی وگاڑ سکتے ہن اے اور انگزیب نو جت دی چٹھی لکھ رہے ہن خیر جس دی جو برتی ہے جس نے جو نندہ کرنی ہے اس نے کرنی ہے کیول اے ہی نہیں ہونتا اے وی کہا جا رہے ہیں کی گروہ صاحبے کر سکتے ہن کی گروہ صاحبے بول سکتے ہن کی گروہ صاحبے لکھ سکتے ہن ہور تا ہور صاحب دی کلم اور اونا دی تلوار اے دونوں کا دی نہیں سکی حضور نے بہت بڑی صاحب دی رچناوی کی تھی جے کر حضرت محمد صاحب نے بھی قرآن دے رہا ہی یوسف زلیخان دی کہانی لکھی جے حضرت عیسیٰ مسید نال جڑی ہوئی اس تارمک پستک بائبل دے وچوی جوسف اور یوسف زلیخان دی کہانی ہے پر کسے نے اے نہیں کہا کہ اے کریکٹر جو یوسف دا ہے او محمد صاحب دا ہے جا حضرت عیسیٰ مسید ہے پر جے کر گرگو بن سنگھ صاحب دے بھی او کہانی انکت کی تھی تا اج گروہ نندک اے کہہ رہے ہن کہ اے کی گروہ صاحب اس طرح کر سکتے ہن جے ساہت دیتنی سمجھ نہیں تا اے بہت کور گروہ نندہ ہے اس تو بچن دی لوڑ ہے اور چیتنتا دی لوڑ ہے خیر اسی اپنے پروگرام والا یہ کہ جڑے ناما دی گلس ہی کر رہے ہم اے جو اگمی سفر سی صاحب سری گروہ نانک تیوچی مہاراج نے اے جو نرمل پنت چلایا اس نو نرمل شخصیت اس نو نرمل نام بھی انہا نے دیتا حضور نے او نا سارے نام جڑے سن او سارتھک نام برتن لیوی کہا تسین بڑے ایک صدہ جیا چھوٹا جیا ایک ٹیسٹ ہے ذرا کہہ کے وکھو نمبو مو دے وچ عجیب جیاں ٹیسٹ آ جائے گا جے کوئے کہ میرے بو دے وچ ریت دی کرک آ رہی ہے اندروں گلینڈز دے وچوں اددہ دی کا لائے گی سو جے کر اگر واہی گروہ کہا جائے اس دی گل کیوں نہ ہوئے گی اس لیے نام سارتھک ہونے چاہیے دے ہن نام سے ہی ہونے چاہیے دے ہن پر اسی اپنے پیٹس دے نام جڑے پیٹس لے ریزارف ہونے چاہیے دے سی وہ اسی پیٹ نام ہی رکھنے شروع کر دیتے حضور نے اس چیز نو گمبیرتا نالمحسوس کیتا کہ جدو حملہ وراندے سی تا اونا دے نال جڑے جرنیل ہن دے سی اونا دے نام کس طرح دے ہن دے سی حلاکو سی چنگیز خان سی یا ہور اتنے زبردست نام ہن دے سی پر اس پاسیوں کسیٹہ رام رولدو رام گریب داس مارو داس اے نام ہن دے سی حضور نے انا نامہ نو تبدیل کیتا اور اس تبدیلی دے وچ اونا نامہ دے وچ اتنی کمال دی گل چھپی ہے کہ جڑی اس ساری وارتہ انکت کر دی ہے صاحب سری گرنانک دیف جی مہاراج نے جڑی گلنو پراتن اتحاسک ایک پرمپرانو پرانک پرمپرانو ایڈاپٹ کر دیا ہویا ایک کمال دی ساکھی دا ورنن کیتا ہے او پارتی چتنتہ دے وچ او ساکھی پرانک ساکھی اتنی مقبول اور اتنی مشہور ہے کہ رام داس جی نے گرنانک دیف جی نے پائی گرداس جی نے اس دا بار بار ذکر کیتا ہے او ساکھی ہے اجامل دی اجامل نادہ ایک ویقتی بہت ہی درہ چاری قسم دا سی اور جس نے کسے رام جنی جنو ویشیا کہندے ہن اس دے نال اس نے ویا کرایا اور ہر ویلے ہیو درہ چار دے وچ کھچت رہندہ سی پرانک گاتھا مطابق جدوں اس دے کئی پتر جمع کئی پتر ہوئے پر اخیر لے پتر دا نام اس نے نارائن رکھ لیا اے پرانک کہانی سی کچھ سنیہا دین لی ناما دی محادتہ در ساؤن لی پر او جڑا اجامل دا پتر نارائن سی اس نو کافی پیارا سی جدوں اخیر انت سما آیا تے جس وی لے اجامل دا انتم سما سی تا او اپنے پتر نو واجہ ماریا سی نارائن نارائن کر کے اخیر دے وچ پرانک گاتھا دے مطابق اس دی سورت اس دی برتی اس نارائن دے نال ہی جڑ گئی اے ایک سورس بن گیا اس دی برتی جس طرح ماسٹر تارا سنگ جی کہندے ہن پکھنڈ کر دیا کر دیا سانو کئی وار سہی برندی پریرنا بھی مل جاندی ہے سو او سہی برتی جڑی سی اس دی نارائن نال جڑ گئی اور او نارائن دے نال اکمک ہو گیا اس پرانک گاتھا نو گربانی نے گروہ صاحب نے پوری طرح ایڈاپٹ کیتا اور اے سنہا دتا اے دسن لئی کے نامادی کی مہتتا ہے جس طرح پہلی تصویر وچ گرنانک صاحب واللوں ارم بے ہوئے اس قدم نو آپ بیکھ رہے ہو گرنانک صاحب دی اے تصویر پہلی جو ہے اس مشن نو لے کے اس وارتہ نو کر دیا ہویاں حضور نے کہا سن ساکھی من جب پیار اجامل ادریہ کہے ایک بار ہور تا ہور گروہ صاحب نے کہا اجامل پریت پتر پت کیننی کہے نارائن بولارے میرے تھاکر کے من پائے پاونی جم کنکر مار بدارے اگلی تصویر وچ جو آپ بیکھو گے گروہ صاحب دا اس سفر تردہ ہویا اس مہتتہ نو درساندہ ہویا مقصد کیول ایک سی کہ واہی گروہ دے نال انسان نو جوڑنا ہے جس تو وہ ٹٹا ہویا ہے پر او نام دے نال اس واہی گروہ دے نام نو نراکارتوں آکارتوں نراکارول ودنا ہے اس تو اگلی تصویر جڑی پائی گرداس جی دی ہے انہ نے اس اجامل دی گاتھا نو بہت سندر طریقے نال بیان کیتا پت اجامل پاپ کر جائے کلا وطنی دے رہا گرتے بیبک ہوئے کے پاپ کماوے درمت دہا برثہ جنم گوائن پاوجلی اندر فردہ وہا چھے پت جائے ویسوا پاپا دے فل اچھے لہا پتر اپنہ ستما ناؤ ترننو چت امہا گرو دوارے جائے کے گرمخ ناؤ نرائن کہا انت کال جم دودھ ویک پت نرائن بولے چھے جم گڑ مارے ہرجنا گایا سرگ جم ڈنڈ نہ سیہ نائے لئے دکھ ڈیرا ٹہیا اے پروتن وارتاتوں نادی اہمیت کتنی ہے اس لئے سانو بہت سوچ کے نامانو جدو رکھنا ہے اے نہ ہوئے کہ جس دا نام دا کوئی ارث ہی نہ ہوئے کئی وار تاں بڑے حسو ہینے نہ رکھ لے جانتے ہوں کسے نے بچے دا نام ترشنا رکھ لیا ان اس دا ارث جے دیکھے دے کی سنیہاں ملتا ہے کی لینا چاندہ ہے اور کی کرنا چاندہ ہے صاحب سری گرو گوبین سنگھ جی مہاراج دے صاحب زادے بابا اجیت سنگھ جی حضور نے اپنے چاروں صاحب زادیاں دے نام کتنے کمال دے رکھے ہن اجیت سنگھ ججار سنگھ زورا وار سنگھ فتے سنگھ اے نانو سارتھک کرن دی گل ہے جڑا نام ہوئے گا اے نہیں کہ کیول نام نل ہو جائے گا پل ایک نام اس نو چتاونی بھی دندہ ہے صاحب سری گرو گوبین سنگھ جی مہاراج نے اگلی تصویر جڑی صاحب زادہ اجیت سنگھ جی دی ہے جس طرح صاحب زادہ اجیت سنگھ نے کے حاسی نام کا اجیت ہوں جیتا نہ جاؤں گا گر ہار گیا ہار کے جیتا نہ آؤں گا دراصل کلگی تر پتہ نے اونا ناما دی فرست کمال دی دی دیتی ہے اے سارے نام سکھ رہت مریادہ مطابق ایک منڈیٹری ہو گیا کمپلسری ہو گیا ایک بندش ہو گئی کہ ہر سکھ نے اپنے بچے دا نام سنگھ یا کور ضرور رکھنا ہے صاحب سری گرو گوبین سنگھ صاحب نے ناما دی او لمبی فرست کرشنا اوتار نامی اپنی کرچنا دیوچ اس وستار سہد دیتی ہے جس وچ گرو صاحب نے او جڑے نام سجسٹ کیتے جڑے نام اونا یودیاں دیتے سار سنگھ لوہے نو کہا جانتا ہے سار آن والا سربلو دی گل گرو صاحب کر رہے ہیں سار سنگھ کتنا سونا اور نوہ نام ہے سوچ سنگھ نرمل پانت دی اگو آن والے پروگرام نو لیک رہے ہیں اتی سوچ سنگھ سبھٹ سنگھ انا گرو صاحب دے رہے ہیں اور دوسرے پاسے شری کرشن دی سینہ وچ جڑے ویکتی ہن اونا دی نام بھی لکھ رہے ہیں شیر خان سید خان شیر محمد سعید خان اور کچھ راکشس ہن جنا دی نام ہن کرور کرم پر گرو صاحب دی سینہ دی وچ جڑے دوسرے پاسے کھڑگیش ہے کھڑگ سنگھ ہے اس دی سینہ دے وچ جڑے نام ہن او گیرت خان ہن او اجائب خان ہن اے جے کر کہہ لیا جائے تم ملیر کوٹ لے دا نواب یا پیر بددو شاہ انا نو گیرت خان یا اجائب خان ہی کہا جا سکتا ہے سو اے نامہ دی انسائیکلوپیڈیا اف نیمز جے کر کہہ لیا جائے تو سانو وچارندی کیول ایک کل ہے سیکھنے نام بچے دا سنگھ یا کور ضرور لگانا ہے پر جس طرح کسے نے حاسے وچ کیا کہ میں نو ضروری ہے سنگھ لگانا اس نے اپنے بچیاں دا نام ہمبل سنگھ نوبل سنگھ جینٹل سنگھ سیمپل سنگھ رکھیا نہ کئی ور کافی ایمیوزنگ بھی ہوں دے ہن سراجو دولہ دے بارہ لڑکے سنگھ ہر ایک دے نام دے خیر دے وچ اللہ لفظ ضرور سی قریب اللہ رحم اللہ حنیف اللہ جدو اس دا تیروا منڈا جمعہ تا اس نے کہا اپنے وزیر نو صدیہ سراجو دولہ نے او کہن لگا میرا تیروا منڈا ہے اس دا نام داس پر اس دے نام دے خیر دے وچ اللہ لفظ ضرور آنا چاہیے وزیر نے کہا بس کر اللہ سو کہن دی گل ہے کہ اسی نا رکھیے سارتھک نا رکھیے نا نو گرو دی دین سمجھئے اجامل دی ساکھی او گا تھا جڑی صاحب سری گرو گراند صاحب نے جڑی پائی گرداس گربانی دی کونجی جی نا نو کہا گیا اونا نجڑی دیتی ہے اونا نامانو لیے ساڑے کول اتحاس دے وچ بہت نام ہن اونا نامانو اسی ایڈاپٹ کریے گرو صاحب نے کوئی بندش نہیں لائی کہ فارسی دا نہیں ہو سکدا یا اردو دا نہیں ہو سکدا یا ہندی دا نہیں ہو سکدا یا پنجابی دا نہیں ہو سکدا پر سارتھک ضرور ہوئے پنجاب دے وچ اگر سب تو زیادہ پر چلت نام ہے تو او اندر دے نام نال ہے اندر ویدک دیو کالدہ دیوتا ہے جس نو بودھزم نے بادش ایڈاپٹ کر لیا آج پنجابیان دے ود تو ود نہ اس اندر دے نال جڑے ہوئے ہیں سو اے ساڑا جڑا پروگرام ہے اس دا مقصد اے ہے کہ اسی اپنی چتنتانو قائم رکھیے اسی اس ورسے نو سمالیے نامہ دے نال نامہ دے وچ ساڑا بہت کچھ جڑیا ہویا ہے پر اے نہ ہوئے کہ جس طرح نئی تہذیب سے ہوئے اس قدر محذب کہ کٹی عمر ہوتلوں میں مرے اسپتال جا کر ہون تک کئیانے اپنے نا شیری تے برانڈی بھی رکھ لیا ہے ہن بچیاں دے نا سو اے سوچن والی گل ہے وچارن والی گل ہے ہون ایک چھوٹا جا بریک لماں گے اس تو بعد اگلے سیگمنٹ پہ لاؤنے ہیں بریک دے بعد سو جو اندرشکہ دا سواگت ہے اسی نامہ دی مہتتہ نامہ دی امپورٹنس بارے گل کر دے ہیں پر اس تو پہلے جس پنجابی ادارے والوں ایک سوچنا ہے کہ جینا نو اس پروگرام یا ہور کسی پروگرام دی اگر ڈی وی ڈی چاہی دی ہوئے تا او جیڑے طریق نو پروگرام ٹیلی کاسٹ ہویا ہے اس دی طریق دے کے انفو ایڈ جس پنجابی ڈاٹ کام دے ہوتے او اپنی منگ پیج سکتے ہیں او سٹوڈیو والوں او نا نو او سی ڈی یا ڈی وی ڈی مہیا کرا دیتی جائے گی اس ہی پروگرام دوں تصویران دے رہی بیک دے ہویا اگلی تصویر دے رہی آپ نکل کرانے جیڑی اگلی تصویر ہے اے صاحب سریگرو گوبین سنگھ جی مہاراج دی پائی جوگا سنگھ نو جیڑا او دی برد بانے دی لاج رکھن لی صاحب نا نے جیڑی اتھے او کور کٹھت تپسیا کی تی اے اس دی تصویر ہیں اے نام دی مہتتا سی کہ جس وے لے پائی جوگا سنگھ دے ماتا پتا اس بالک نو لے کہ گرو صاحب دے کول آئے سی اونا نے کہا سی کہ اے تو اڈے جوگا ہے تا حضور نے بھی اس دا نام جوگا سنگھ رکھیا سی اور کہا سی کہ جے اے میرے جوگا ہے تا میں بھی اس دے جوگا ہاں اور اس گلنوں حضور نے سارتھک کی تا حضور نے ایک ہور بچے دا نام رکھیا سی اس دے کول او لے کے آئے سی اس دا کی نام رکھیا جائے تا صدقرآنے کہا ہر بول منا کتنا پیارا نام ہے ہور تا ہور جس وے لے دیوان سچا نندنے وزیدے دی کچیری دے وچھ کہہ دیتا سی صاحب زادیاں دے بارے کہ اے صحب دے بچے ہن اے صحب زادے صحب دے بچے ہن اے نا نو نہیں چھڑنا چاہی دا تا حضور نے جڑی اورنگزیب نو چٹھی لکھی انہ نے اس کل نو تسلیم کر لیا اس نو پروان کر لیا حضور نے کہا ٹھیک ہے چہا شد کے چون بچے گاں کشتہ چار کے باقی بما دست پیچیدہ مار اے اورنگزیب کی ہویا اگر ایک شیر دے چار بچے کسے لوم بڑھنے تو کھنل مار دیتے ہن اجیتا او کنڈلی دار او سپ باقی ہے پیچیدہ مار کنڈلی دار سپنوں کہن دے ہن مار سپنوں کہن دے ہن حضور نے اتنا ہی نہیں کہا اونا نے کہا اج تو بعد میرا ہر بچہ میرا ہر سنگ یا سنگنی یا اونا دیکھ ہر جنم لین والا بچہ او پچنگ ہوئے گا یا پچنگی ہوئے گا پچنگ سپنوں کہا جاندہ ہر سکھ دا نام اس دن تو بعد پچنگی یا پچنگن پہ گیا اے حضور دی رحمت کہلو کہ اونا نے ہر سکھ نو پچنگی دا تخلص بکشیا اس تو اگلی تصویر جیڑی آپ بیک رہے ہوں اے اورنگزیب دی او تصویر ہے جس نے بارے کہہ لے آ جائے کہ اورنگزیب جس نے جس ٹنگ دے نال ظلم کیتے سارا کچھ کیتا اپنے پرامانو مروایا اپنے باپ نو قتل کروایا اور ساری خلقت نو اتنا جس نے دخی کیتا پر حضور صدقل سچے پادشاہ نے جویں اگلی تصویر بچ اس زفر نامے دی تصویر ہے حضور نے اورنگزیب نو اس خط دے رہی جڑی اس نو تارنا کیتی اس نو اس دے نام دی چتامنی دیتی اس دے نام نو یاد کرن لی کہا اور اے ہی کیا نا زیبت ترہ نامے اورنگزیب اے اورنگزیب تینوے اورنگزیب نام نہیں شبہ دندہ نا زیبت ترہ نامے اورنگزیب کہ اورنگزیب نہ آید فریب جے تو اورنگزیب نام رکھنا ہے تا پھر ایک کم کر تو پھر فریب نہ کر تو چوٹ نہ بول تو توکھا نہ دے تو اپنے اسلام نل تو دین نل تو ترم نل تو خلقت نل ہر کسی نل توکھا کر رہے ہیں جس دا تینو لکھا دینا پا بے گا پر اتنا کچھ کہہ کے کتنی عجیب گل ہے ایک ایسا عجب منظر ہے اورنگزیب برگے بادشاہ دے نا دے اتے دلی دے اورنگزیب روڈ ہے کی اے او پام ناما دے اتے کٹھارا کات نہیں جے کر اس دی اے دلیل دتی جائے کہ اورنگزیب اس دیشتہ بادشاہ سی تاکہ پھر دریو دن بادشاہ نہیں سی کی رامن بادشاہ نہیں سی دراصل جدو ناما دی گل ہندی ہے تا ایک بہت سونا ایگزامپل ہے حضرت عیسیٰ مسیح نو پکڑان والا او نا دا اپنا نیڑے دا ساتھی سی جڑا او نا دا کافی قریبی تارمک بندہ سی پر جدو پھر تارمک بندہ اپنے عقیدے تو ڈگدہ ہے پھر اس نے کوئی لیمٹ نہیں ہندی او جوڑا نا دا او نا دا قریبی ساتھی سی جس نے سرکار نو کہا کہ میں جس بندے نو کس کرانگا جس نو بوسا دمانگا او حضرت عیسیٰ مسیح ہونگے او قریب گیا حضرت عیسیٰ مسیح نو جب ہی وچ لیا اور حضرت عیسیٰ مسیح پکڑے گئے اور انہوں نے سولیدے ٹنگ دیتا گیا اس پر اس کٹنادہ اثر اے ہویا کہ اس دن تو بعد کسے عیسائی نے اپنے بچے دانا جوڑا نہیں رکھیا ایک کرنت نام ہو گیا پوری قوم لی آن والے سمیلے کسے نے جوڑا نام نہیں رکھیا اسلام نے یزید جس نے حضرت محمد صاحب دے نوا سے حضرت حسن حسین نو جس نے قتل کی تاسی اس دن تو بعد کسے مسلمان نے اپنے بچے دانا جوڑا نام یزید نہیں رکھیا کوئی ہندو اپنے بچے دانا کے کئی دریو دن رامن نہیں رکھنا پر جے کر اورنگزیب روڑ رکھ کے اس دا سنمان کرنا اے سنمان ہے کہ صاحب سری گروہ تیک بہادر صاحب دی نرادری ہے خیر ساڑا مقصد اپنے پرتی چتنتہ پیدا کرنا ہے جیڑی اسی کر سکتے ہاں وہ اے کر یہ کہ اسی ایسے نام رکھئے جید نال اسی اپنے ورسے نو سام سکیے اسی اپنے وراست نو سام سکیے اے ساڑے پروگرام دا مقصد ہے تے ہن اسی آبدیاں کالس لماں گے تاکہ آپ دے وچھار سانجے کی تے جا سکن تسی سانو سیون ون ایٹ سیون ایٹ سیکس فائیو ٹو ٹو ون دے اتے کال کرو پر ایک گزارش بار بار کیتی جانتی ہے اج پھر کرانگے کہ جدو تسی ساڑے نا گل کرنی چاہو تا اپنے ٹی وی دی آواز بند کر دو ساڑے نا ٹیلی فون دے اتے گل کرو کیونکہ جدو تسی اپنی آواز بند ٹی وی دی آواز بند نہیں کرو گے تو ساڑے تک آپ دی کالس نہیں پہنچ دی سو اس بینتی دینال اسی آبدیاں کچھ کالس لماں گے ہلو ہلو ہاں جی ہاں ہاں ساڑے کالس لما ساڑ ساڑے کالس لماں گل کرنی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ساڑے گھرے کالس کے cité کالس لما ساڑے گھرے دیا ساڑ ہاں is اس ہی گوا ہے واہ گروہ جی کی فتح ہے ہاں جی ویر جی ہاں جی بیٹی پروگرام بہت 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 ہے ہم جی جو نام لیا ہے جی روزر مانگتا پندرہ ہے گا جی چلو کوئی گھل دی ہاں جی نہیں انہوں نے کہہ ہی دیتا ہے کہ میں ناس تک ہے گا سو اس کر کے گلا کرنڈی لوڑ دیں یہ ساڑھا تار میں جی ہے کہ سر تاری گریز مدرانا پندرہ ہے گا جی 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 ٹھیک ہے میں نو لگ دا ہے اس نو اسی ختم کریے اس مدرنو اور ای کریے کہ دیکھ کے انڈٹ کرنڈی لوڑ ہے جیڑی اسی روزر داس بھی کر دیں بہت بہت تانو بات ہوا دیں ہلو ہلو ہاں جی واہی گرو جی کی فتح موڑ رہایا جی روٹ تو ہاں جی ہاں جی بس لامپ دارہ پروگرام ہوند سے دیں بھائی بس میں بول رہا ہاں جی گرچارن جی سنگھ لامبا ہاں جی آواز تی وی دیا آواز باند رہا ہے اچھا واہی گرو جی کی فتح بس میں تھوڑا پرورم دیکھ کے کوٹ آم کوٹ تانواد کر دیا تھوڑا میرا نہ کرو اقال پرخدا کرو تو جس پجابی دا کرو تانواد ہاں اقال پرخدا ہی ہے جی بہت وضیح پرورم ہے جی تھوڑا بہت جادی سکھیں ملتی ہے میں بس یہ نہیں تھنوں تانوادی کارنے ہی تھوڑا نہیں فون کی تو شکر آجی میرا فون میرے کے تھوڑا کالبات ہو چل بہت بہت کچھ لگ دا ہے کچھ تکنیکی ہاں جی ہلو 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 ہاں جی کون بول رہے جی ہاں درنام سنگھ بولتا ہے کتھ ہوں بیر جی ہاں جی کتھ ہوں بول رہے بیر جی گرنام سنگھ جی ہاں جی دس سو حکم کرو تسی یو آران لائن تسی کچھ داس رہو ہاں جی میں مطلب ہے کہنا جوانا پہ جڑا بندہ اے گا لکہندا پہ گرو گبین سنگھ دے بارے اللہ جو کی جارکا نے لکھیا ہاں جی ہاں جی اے گرو گبین سنگھ ہاں جی ہاں جی توس بندہ اے چیز نہیں جاد ہے گی باقی جڑا ہے ہی ناس تک ہے ہاں جی کی کہنا پر اے گرنا سو بھی دیا نہیں ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی سارے ایک ہو جائی ہے بلکہ اکال پرک جڑھایا سعودہ رکھایا اس کر کے اس بندے نو اپنا مادلہ بچار جڑھے یا سو سامنے کے کرنے چاہی دے کہتے ہوں بھی وہ عزیبی کتاب با پڑھتے ہیں اتحاز پڑھے آیا پر اتحاز دے پہ چودہ سیدہ سہی پہ کیڑی جگہ ہے ایک اللہ نے یہ جڑھیاں جڑھیاں وہ کرتا ہے جی چی 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 بہت بہت تانواد دراصل اونا دی چپ جڑھی ہے ہن سارا کچھ داثری ہے باقی جڑھی تسی کوٹیشن دیتی ہے اوہ علیہ یار خان جوگی رحمانی دی نہیں ہے اوہ بلے شادی ہے نہ کہوں جب کی نہ کہوں تب کی بات کروں میں آپ کی اگر نہ ہوتے گروہ گوبین سنگھ سنت ہوتی سب کی جڑھی جڑھی علیہ یار خان جوگی رحمانی نے یہ لکھیا ہے جڑھا علیہ یار خان جوگی رحمانی گروہ گوبین سنگھ صاحب دی استد کردیاں کہندہ ہے کرتار کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو تعریف گوبند کی وہ کم ہے ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور کلم ہے ستگر کے لکھوں بصف کہاں تابے رکم ہے ایک آنکھ سے کیا بلبلہ کل بہر کو دیکھے ساگر کو یا منجدھار کو یا لہر کو دیکھے سو اوجڑی لائنہ ہے علیہ یار خان جوگی نے یہ لکھیا ہے کال کرنے لی توڑا بہت بہت تانوا دیکھتا پھر گروہ گروہ گوبین سنگھ نار کنے خیلو جی جی ٹھیک ہے جی بہت بہت تانوا توڑا میسج اسی لائنہ ہے تینکیو بھائی جی خالصا ہلو ہلو ہاں جی تسی لائن تے ہو ہلو توڑی آواز آ رہی ہے جی ہلو 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 سوری ہلو کچھ لگ دا ہے کالز دیوچ ہلو ہاں جی لامبا ساہم ساشی کال جی ساشی کال کونڈ بول رہی جی ہاں جی میں گرسیل سنگ بول رہی ہے پر سبال تو تُسی آگے بھی جائے ہوا اچھا ساڑی گرلوڑا ساہب ہاں جی ہاں جی حکم کرو جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی لامبا ساہب ہاں جی ہاں جی ہاں جی گرہن کریزیا نے باقی کش کر لیا توڑے گڑوں ہسٹوریکل بڑے پدیا پوائنٹ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے پلیز آپ بہت بہت انواد ٹھیک ہے ٹھیک ہے وحی گروہ جی بہت بہت انواد ہلو ہاں جی ہاں جی کونڈ بول رہا ہے واشنگٹن سٹریٹم ہاں جی ساگر دیال سنگ جی آگم کرو ہاں جی اچھا آپ میں لامہ صاحب ہو رہے ہیں ہاں جی میں بول رہے ہیں لامہ صاحب جی میں آتا ہونے پرنغم سنے ہیں ریلیز ویری اپٹی شے اور بڑا ہی چنگا لگا اور میں دعا کروں گا بہت اسے بڑا اچھا سپ لیا جی جی ایک چیز میں تو انہوں ہی ضرور کروں گا پہ ان کمنگ فیوچر جلی ساڈی قوم دے بارے اسے نام دے بارے والا گل چیتی ہیں نا وہ دے بارے میں نے کو سجاہا آیا ہاں جی میرے اور سجاہے آپ پہ جی میں کہ انہوں نے گروہ صاحب نے سانوں نام بکشی نے جدا شیر سنگھ بگھیل سنگھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہاں جی اور انہیں کسی نے مگر اپنے پر پینڈری لیا جاتن لیا گوھتن لیا ہاں جی ہاں جی اور آج کل ہے ایک ٹرینڈ چل گیا یہ نہیں لیکن جنہیں ساڈے بڑے بڑے پانسر تن لوگ ہو چکے ہاں جاہاں بڑے بڑے جتے دار ہوتے دار ہاں جاہاں جاہاں بڑے بڑے ساڈے پرنسی پل صاحب بھی ہاں جاہاں اور سارے نے میرے کہلے پینڈرہ نانی شدیا جاہاں اپنے کو انہیں شدیا پرنگ کو اتھا دھنا ہاں جی ہاں جی ہاں جاہاں جاہاں ہاں جاہاں جاہاں تو اسی ادھے بارے بچار پرنگر کر سکتے ہاں گے اور دیکھاں گے کس ٹانگ ناسی کر سکتے میں بڑی آشاء کرتا بجی اس ٹیپ نو لیاؤں گے ہاں کے جڑا یہ پروگرم ساڈے بڑے بڑے لوکر شروع ہے ہم سے انہوں نے کسے کسی نہیں ماتازمیں پائی اسی تک گرو دے کہے ہوئے بلکل لینی چال رہے ایسی آپ پڑے نامانی پرسید بڑے فری ہوئے بہت بہت تانو بات دھنا ہاں گے ٹھیک ہے جی ہاں جی دوڑی ریپرسٹ ہے ہے کہ ایسی سوڑ دے کہ جاس پنجابی جڑا ہے یہ سکھان دا چینل لیا سکھان اوپر لیا پر کئی کلنا سے دیکھیا تھاڈے پروگرام چی نہیں ہور پروگرام چی دیکھیا ہیر ایمال اترہ دے پروگرام دیکھیا سکھان دا کارٹون بھان کے آیام دے دیکھو میں کسی پروگرام پر اصمر تھا کوئی بھی کمنٹ دین دے پر جڑے بھی پروگرام جتنے بھی آ رہے ہیں چاہے وہ میرے ہے یا ہور کوئی ہے تسی اپنے وچار لکھتی طور پر جو تو مینجمنٹ جڑی ہے اس نے ضرور وچار کرے گی کیونکہ مقصد جڑا ہے وہ تو اڈے اور جڑے بھی اسارو اور سچار جڑے اچھے پروگرام ہے وہ تو انہوں دیتے جانے بہت بہت تانوار ہلو اللہمارہ صاحب وحیقل جی کی فتح سوچ صاحب ہاں جی فتح جی ٹی وی دی آواز باند کرو سوچ صاحب ہاں سوری جی ہاں جی ٹی وی دی آواز باند کرو میر بانی جی 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 صرف ہی نہیں کرنی سی جی کہ جی میں تسی نامہ جی گال کیتی ہے جو کچھ پلکنہ جی گال کر رہے ہو ہاں جی میرا خیال ہے انہوں نے پلکنہ میں جی گاندی بھی سی جنہیں گروہ صاحب نو مس گائیڈڈ پیٹریوٹ کیا ہے ہاں جی گمرہ دیش پکت کیا سی جی ممرہ دیش پکت جی پر میرا خیال ہے کافلت پر جاندین جی جی محان شکسیتا نے ہاں جی سچے خبے کچھ بک اندر میں ہاں جی سچنو آنچ کری نہیں لگ دی ہاں جی ہاں جی اور ایک نالوی کہنا چاہ مانگا کہ جنہیں بھی پلکنہ نے جی او کتاب صحب اکمال گرگو مند سنگھ پڑھ لیا ہے ہاں جی جی کہ ایک غیر سکھنے لیے ہاں جی ہاں اس سب بہت بہت کچھ گیا جندی ہے جی چھیک ہے جی بلکل 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 بہت بہت تانیمار سب بائے گر جی کا خان ساہب بائے گر جی کی خطہ سوچ صاحب دس رہے سی لالہ دولت رائے آریاس ماجی اونا دی لکھی ہوئی کتاب صحب اکمال گرو گو گو بن سنگھ دا ذکر کر رہے سی اس کتاب دے بارے بھی کدی آپنا بچ ساتھ گل کر آنے ہلو ہاں جی ہاں جی تسی لائن تے ہو جی کونڈ بول رہے تسی دس ہو گئے اپنا نام اور جگہ سکھویر سنگ میشیگن تو ہاں جی سکھویر سنگھ جی یوارن لائن تس ہو حکم کرو یس سکھویر سنگھ جی حکم کرو ہاں جی لامبا صاحب ہاں جی میں تھوڑے اوپننگ کومنٹس میں پورے نہیں سنے لیکن کل سنی پہ تدھی کہہ رہے سکھو کہ عرنگزیو نے کافی ظلم کیتا جی اسکر کے اوڈا نام جڑا نہیں رکھنا جائی رہا اوڈا نام نہیں برتنا جائی رہا میرا سوال تھوڑے باستے ہی ہے جی انسان نے ساری سار راج چلایا ہوئے وہ دے بچ بہت ہندوستان دے بچ کافی کنسٹرکشن کیتی ہوئے اور بہت چی جب رہیاں ہون وہ دے راج چلاون دے بچ گلتیاں بھی ہوئیاں ہون گیاں تھوڑا یہ دے باری خیال دوسو نہیں گلے ہیں اسہڑا اے پروگرام اس وے لے کوئی عرنگزیب نو اوڈی کار گزاری نو انیلائز کرنا نہیں پر جیڑا اور انگزیب دا پوری کمیونٹی دے لئی جیڑا اوڈے اپڑے کردار جیڑا گرگو بن سنگھ صاحب نے اوڈوں جو انیلائز کر کے پیش کر دیتا اور انہ نے لکھ دیتا کہ راج حکومت چلان دی نہیں جوز دا ظلم اور ظالم دا جو سی جیڑا رتبہ جیڑی گل یزید نے حسن حسین بارے کیتی جیڑا رول رامن دا رہا یا جیڑا رول اگر دو یو دندہ رہا اگر اس طرح دے رول دے بعد صرف ساڑیاں پامنامہ دے اتے کی ہوئے گا کے والا سی اس دی کھل کر رہے سی بہت بہت تانوی بات ہیلو ہاں جی کون بول رہے جی اللہ صاحب میں کولی بول رہے ہیں اٹلانٹا تو ہاں جی کولی صاحب بڑا اچھا پروگرام دین دے ہو تسی بہت خوشی ہون دی ہے جی میکن ویورس نو کہو میکنے سای دے تو کہ میرے کل ایک منٹہ ہون دا ایک منٹے دی ہے جی دنیا سوال جواب کر دینے سوال جواب لاندے جو بات کی بندے جوے رہے تینج لگی ہون دنو نو نو ٹوڑینا کوئی گال بات کرن دا موکہ نہیں ملدہ جی بہت تسی تو سی ثوڑا جا کسی جا بھی انر کو دو گنٹے دین تاڑا پروگرام بہت اچھا سارے لائک کر دینے نکتے نکتے بچے بھی بیٹس ہوندے راگ چیز ٹیم وہ ترسٹ کردے نے ارکلنا نو اک کو گال نو ریپیٹ کری جانا ریپیٹ کری جانا اوہ دے جو ٹیم تاڑا بھی بیسٹ ہوندہ ہے ٹیم تاڑکرون نو کھاٹ ہوندہ ہے پھر بندہ جو لینچ لگیا ہوندہ سوچ دا رہندہ کہ میں نہیں دے لینچ لگیا ہوندہ تو ماننو واری نہیں آئی تو سنا پر کیا نہیں سکتا ایک ضرور سارے بھی اوٹو گو بھائی جو گال کرنی ہے شارٹ کرو ٹھیک ہے ٹیم تاڑکرون نو کھنٹا ہے ادھا کھنٹا تاڑکرون سارا بخشان دے ہو ادھے کھنٹے کھانا لیندے ہو دے چھو بڑی دکت ہو جائے چل بہت بہت آپ دا وچار پچھا دیا گے پر نیڑے پوکھتے کی میں نو لگتا ہے دور پوکھتے جو ہی سمہ بدان دی کوئی کنجائش نہیں لگتی سو بہت بہت تانوات مرے پاس نہیں تانوات ہلو ہلو ساسی کارل جی لامبرا سا ساسی کارل کون بول رہے جی تانوات کو ایک پوشن پچھنا جی اپسر ایک کہاوت سونی دیا جی مسلمانہ بارے جا گروہاں نے کہا کہ بارے لیچے تیل آگے جننے تیل ہونے نیا سوہا چکن یہ بارے کسی بیاکیا کرو کہ اس کہاوتا سچ کی یہ دے بارے گلے ہے کہ اتنا سمانی دی ویاکیا کیتی جائے پر پھر بھی آپ دا اس وال تاکہ پل اکھا جڑا پہ ہے اور پل اکھا رہ نہ جائے صاحب سریگرو گوبن سنگھ صاحب جی مہراج نے جدوں انا دا پرکاش ہویا تا پیر پی کھنشاہ نے دو کجے لے کے گیا سی اور اس نے منوچے چتونی چتوی سی کہ جے خبے تے ہاتھ رکھن گے تے ہندوان دے طرف داری کرن گے جس سجے تے ہاتھ رکھن گے تا اس سجے پاسے پھر مسلمانہ دی کرن گے جو اس ویلے دی ساخی پر چلت ہے جڑی پیر پی کھنشانوں میں اتھوں خدا دا نور نظر آیا سی پوربول ادھر انہیں سجدہ کیتا سی تا حضور نے دونہ کو جیادے اتھے ایک نال ہاتھ رکھیا سی حضور صاحب سریگرو گوبن سنگھ صاحب دی اپنی کلمتوں جو انہ نے لکھیا ہے اوہ کہن دے ان جاتے چھوٹ گے اوہ پرام ارکا تس آگے ہندو کیا ترکا جس دے من دے اندروں دویت ختم ہو گئی اس دے اگے ہندو کی تے ترک کی حضور تا کہہ رہے ہیں ہنمانس کی جات سبے اکے پہچانبو دے ہو را مسید سوئی پوجہ اور نواز سوئی اوہ تا کہہ رہے ہیں نیارے نیارے دیسن کے پیس کو پرباؤ ہے دراصل اے سراسر چوٹھی اور من کرنت اے ویتھ پان لئی قوم ماں دے ویچ حضور تا سربت کے پلے دی گل کر دے ہن تے اس گل دوں توڑن دے لئی اے گل کی تی گئی ہے باقی جے اتحاسک طور دے ہوتے کہہ لیا جائے تا اس ویچ کو اتکتنی نہیں پنگانی دا یود پہلا جڑا یود ہے گروہ صاحب دا جڑی تئیس سال دی عمر ویچ ہویا ہے اوہ پہاڑی ہندو راجعہ نے مغلا دینال مل کے گروہ صاحب دے ہوتے حملہ کی تاسی سو گروہ صاحب دا کسے قوم دے نال کسے کمیونٹی دال کسے ترم نال کوئی انا دا ویرود نہیں سی اوہ تاکیول انسانیت اور مانوطہ دے بہت اچھے پیغام نو اوہ پھیلان لی اوہ آئے سن بہت بہت تانواد ہلو ہاں جی ہاں جی سرسٹی کال جی سرسٹی کال کون بول رہے جی اوہ پندر بول رہا جی میں کتھو سنگ بول دو جی نہ لگ گے اوہ پندر سنگ بول دو ہاں آج دا پروگرام بھی اسے کر کے ہونتا سنگ بول دو ہاں جی اوہ پندر سنگ جی کتھو بول رہا ہاں جی مارا جی فیر فیلڈ کیلیفورنیا تو بول رہا میں ہاں جی ویر حکم کرو اوہ پندر سنگ بول رہا چاہیے اوہ چلو کوئی گلنی پھر آپ نو داستے آنگے بعد اچھ پر ویک لانا کل سویرے گیارہ واجی ویک لانا اے ناما دی مہتتہ بارے سی کہ ناس آنو سنگ یا کور ضرور لانا چاہیے ہاں جی ہاں جی پندر سنگ بول رہا ہی مارا ہاں جی ٹھیک ہلو ہاں جی ہاں جی دستو کچھ کہنا چاندے ہو یہ دے بارے ہاں جی یہ دے بارے دنی اور گا ایسی کا میرے کو ملک نگایا جی اوہ پھر بعد اچھ کرانگے اس پروگرام دے بارے آجی سانو گل کر لینے دو بہت بہت تانواد پڑھنا ہلو ہاں جی کون بول رہے جی ہاں جی لامبہ سال میں سانو دوبارہ گل کر رہا ہوں اپنے بیران تو سوری بھی فیل کر رہا پھر ہوں اس سے گل نہیں کر رہی میرے کوئی ایک قواسٹن رہے گی آسان سوال کرنا آسان کرنا سوال ہاں جی نہیں ضرور جی بیعتیں شروع چی گل کہی ہے کہ اے میری کوئی رائے نہیں یا میرا کوئی حکم نہیں یا میری کوئی بیٹی نہیں اے تا سکھ رہت مریادہ دے وچھ جیڑے چار سنسکار ہے جنم اور نام سنسکار دے وچھ سکھ دا فرض ہے کہ بچے دا نام بیٹے دا سنگ اور بیٹی دا کور ضرور لکھے اے حضور دا حکم ہے اے دے آدیش ہے اے دے وچھ کوئی دو رائے نہیں بہت بہت تانواد پڑھنا ہلو ہاں جی لامبہ سال جی ہاں 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 نگرو کیا جاندہ آپنا لفظ لئیے پھر کدھر ہورنا سانو پندہ پا دیو نہیں نہیں پھر تسی نا نہ کہو سانو کیوں اور بشکل چپاؤگے بہت بہت ہاں جی کوئی گل نہیں ٹھیک ہے بہت 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 بھے خpeople انہوں نے دپرائیز کر دینا چاہتے ہیں ہی سر کوئی نہیں نہ رکھ رہا ہے جنہوں نے نہ ہے لائپ سے ہی سر جو ہی نہیں رکھتے جسے طرح انہی ادھر نیمز آدھے جی یہ پبھلک فورم ہے میں گھر بڑیاں کرنا کیا سکنا پر میں نہیں کہا چاہتے ہیں جنہوں نے کئی چاہان چاہتے ہیں کہ ہسری نے سنوز تو انہا جوڑے آوا ہے کسی وہ چیزیں ہے چیزیں نہیں کرتے ہیں وہ خود نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے نہیں رکھنا چاہی دا جے کو رکھنا چاہتا ہے مبارک ہے پر اے ہے کہ جے جڑے بھی وسنیک ہنو اس دیشتے انہیں پاو ناوہ دی قدر کرنی چاہی گئے تن بات ہوتا ہے ہلو ہلو ہاں جی ہاں جی وہیں گر جی کی فتح کونٹ بولے جی ہاں جی سامرہ صاحب حکم کرو جی چلو بہت 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 تانوہ شکریہ کیدے بارے چلو آپ پھر اس دی بارے کدھی وکھرہ پروگرام کرانگے تو اُدھے بارے بھی آپ دے وچار لے لانگے ویسے تجھ سنو ای میل کر سکتے ہو جی اگر کوئی وچار ہے تاکہ ایسی اسنو بستار ساہت دیکھنے لگا تُسی چٹھی پیج دیو بائی پوسٹ بائی میل پیج دیو ہاں جی فون نمبر ہے گا ہے تو اڈے کو اس تے سکرین دیوتے آ رہے ہیں نمبر تُسی دیکھ لے نا سیون ون ایٹ سیون ایٹ سیکس بس اس تے تُسی کرو گے تاڑی نا گال ہو جائے گی تانواد بہت بہت تانواد ہاں جی کونڈ بول رہے بائی گر جی کی فتح کتھ ہون جی ہاں جی جسوان سنگھ جی حکم کرو ہاں جی میں آپ جی دا ایک پرورم سنگھے گی جی تے حکم کوئی نی ویڈی جڑی گل چٹھی ہے نا تُسی کی بچیاں دے نام نالکہ اور سنگ رکھیا جاوے جی تے دیوٹ سب کو ڈجا رول ہے جی وہ ماتا پیتا دا ہے ہاں جی تے اجتے جڑی ماتا پیتا نے جی نام تاں گردرہ صاحب تکاندے نے پر کر جا کے انہ نئی ورثنواز تک نام ہاں جی ہاں جی اے میں بینٹی کرنا چاہنا ہوا کہ جیڑا نام گرو نے دیتا ہے یا گرو گرن سیفج نے دیتا ہے جی گرو سنگھ دی پروانگی لے یہ مریادہ مطابق رکھتا ہے جی بلکل بہت اچھے عبدہ سجاہا ہے اور اہی اسی شروع ہی بینٹی کیتی ہے کہ اسی شروع لفظ برتے ہیں جیڑا پیٹ نیم رکھ دے ہیں اے اپنے پیٹس وستے ہی ریزار ورین دے جو بچیاں وستے پیٹو پیٹو والے نام نہ رکھو جڑا نام تو انہوں گرو نے بکشش کر کے دیتا ہے اور وہ ضرور رکھو اور اتھے تاں کانون دے بچھوی اور توڑے دے چھے گئے میڈل نیم دی ہے سو اس کر کے سنگھ تے کور بھی ضرور رکھے آ جائے ہاں جی ہلو ہاں جی وائی گرو جی کی فتح بول رہے ہیں جی میں آپ حکم کرو آپ اخیرلی کال ہے اس دن بعد اس سنو پروگرام بند کرنا ہے آپ ادھے منٹے جو کہنا چاہتے ہو ضرور سنو حکم کرو اچھا جی بہت بہت تانواد سو جڑا سڑا مدہ سی جسنو سی لے کے تورے سی تے گرو صاحب نے بھی جدو نا رکھے پامے سنگا دے رکھے پامے ہورا دے رکھے پامے انہوں نے ساہت دی رچنا کر دیاں لکھے اوہر نا سارتک سی جڑا گرو صاحب نے سب تو سوڑا نا جڑا رکھیا اوہ اس شاندار امارت دا نا رکھیا جڑی گرو صاحب نے سب تو زیادہ عزیز سی عام طورت امارت دا نا اپنے بزرگان دے یا ہور پیاری چیز دے نا دے ہوتے رکھے آ جاندہ ہے گرو صاحب نے جڑی عبارت سب تو عزیز سی اس دا نام انہوں نے صاحب زادیاں دے نام دے ماتا دے نا دے یا پتا دے نا دے نہیں رکھیا بلکہ انہوں نے اس امارت دا نا سری کیس گڑ صاحب رکھیا پر گرو صاحب نے جڑا اونا دا کریکٹر ورنن کر دا شری کرشنا افتار وچھ کھڑگیش یا کھڑک سنگ دی گل ہے اس دے جوی حضور نے کھڑک سنگ دے مہو کہا میں اپنے نام دی لاج رکھا گا میں کہو کہاں پاج جاؤں اخیر دے وچھ کیول ایک نکتہ ضرور دین دی لوڑ ہے صاحبان دے نام اسی اپنے دا نام وگاڑ ہی لے ہیں اسی اپنے نام وگاڑی جا رہے ہیں پر ایک نمی ہو اور پرت ہے جڑی بہت خطرناک ہے جڑے نام صاحب سیر گرو نانک دیو جی گرو انگت دیو جی گرو عمر داس جی گرو رام داس جی یا گرو ہر کرشن صاحب اسی اپنے دے ناما دے گوں دیو اور داس ہٹا کے کچھ سنستامہ یا کوئی بڑے کیلکولیٹڈ ویدے وچھ قوم دے ہوتے ایک نمہ حملہ کیتا جا رہے ہیں وہ کیا جا رہے ہیں گرو نانک دیو جی نہیں انہوں گرو نانک صاحب کیا جائے گرو عمر داس جی نہیں گرو عمر داس گرو عمر صاحب کیا جائے پھر ہری کرشن نو کی کرو گے گوبند نو کی کرو گے اس سارے پرانے نام ہاں سو سانو چتن ہون دی لوڑ ہے اپنے اپنو الرٹ ہون دی لوڑ ہے حملہ ایک پاسیو نہیں ہندا ایسا نہ ہوئے کہ راجنی تک تور دے اتے جس طرح کہا گیا سگا کہ کباب سینکھ ہیں ہم حرسوں بدلتے ہیں جا لوٹتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں کی پھر کدی گرو نانک صاحب دانا کدی صاحب کرانگے پھر کی صاحب تو پھر دیو کرانگے یا کی محمد کرانگے سانو سوچن دی لوڑ ہے اپنے فرض نو پچھانن دی لوڑ ہے اپنے ورسے دن جڑن دی لوڑ ہے سو اے گمبیر وشے دیوتے جب اے شروع دے وچ کیا سی بہت گمبیر وشہ ہے پر تھوڑے حلقے لطریقے نہ لیا گیا ہے اس نو سمجھ کے تسی اپنے وچار info at justmujabi.com یا lamba at justmujabi.com دیوتے پیجو تسی اگلے ہفتے اسے دن منگلوار ساڑھے آٹھ وجے ایسٹن ٹائم پھر آپ دی سیوہ بچ حاضر ہوں مانگے بہت بہت تانواد وائگر جی کا خالصہ وائگر جی